اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے سردیوں کی صغات بہت ہی اسپیشل اور نہایت ہی مزیدار آسان سی گجریلہ بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج کل سیزن ہے اور یہ گجریلہ ہمارے ہاں بہت شوق سے بنایا جاتا ہے سردیوں میں اسپیشلی پریڈیشنل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آسان اور مزیدار سی گجریلہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دو لیٹر دودھ لیا ہے اسے ایک کھلے برطن میں ڈالوں گی اور دودھ کو میں بوائل آنے تک پکاؤں گی دودھ آپ نے فل فیٹ کریم والا دودھ لینا ہے اس سے گجریلہ آپ کا بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا دودھ کو میں نے ہلکی آج پہ چھوڑ دیا ہے بوائل آنے تک تب تک ہم دوسرا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ چاول لیا ہے باسمتی چاول تھے انہیں میں نے پانی میں بھگو دیا تھا ایک گیاں ٹا پہلے ساتھ ہی میں نے لیا ہے آدھا کلو گاجری گاجروں کو میں نے چھیل کے اور دھو لیا ہے اور گاجریں اس طرح کی آپ نے سرک سرک لینی ہے پتلے والی جرکے درمیان میں یلو والا پارٹ کم ہوتا ہے تو اس طرح کی جو گاجر ہے یہ اس سے گجریلہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگدم سرک گاجریں ہیں اور ان کے درمیان یلو والا پارٹ بہت کم ہے اب ان کو ہم گریٹ کر لیں گے تو آپ نے گریٹ کی یہ بھریک والی سائیڈ یوز کرنی ہے موٹے والی سائیڈ یوز نہیں کرنی بلکہ بھریک والی سائیڈ سے ان گاجروں کو قدو کش کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے گاجریں جنسی ہیں ان کو بھی گریٹ کر لیا ہے جو چاول ہیں ان کو بھی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے بگے ہوئے تو اب میں ان چاولوں میں سے پانی نکال دوں گی اور ہاتھ کے ساتھ ان کو اس طرح سے توڑ کے چورا چورا کر لوں گی آپ نے ان کو بلینڈر مشین میں ڈال کے نہیں پیسنا بلکہ ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے مسلتے ہوئے توڑ لینا ہے اس طرح سے آپ کا گجریلہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے چاول جنسے ہیں ان کو توڑ لیا ہے اب ان کا پانی میں نکال دوں گی تو چلیے ہم اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے دودھ میں بوائل آ چکا ہے ہلکی آنچ پہ میں نے دودھ کو بوائل آنے کے لیے چھوڑا تھا اب اس کے اندر یہ چاول ایڈ کر دوں گی جن میں سے میں نے پانی نکال دیا ہے اور ایک گھنٹہ پہلے میں نے چاولوں کو بھگو لیا تھا اب ان چاولوں کو میں ایڈ کر دوں گی اس دودھ کے اندر مکس کر لوں گی اس کو اور اب ان کو میڈیم لوگ فلیم پہ پکنے دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ دس سے بارہ منٹ تک آپ نے ان کو پکنے دینا ہے بس ایک دفعہ اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے اب اس میں مزید چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہلکی آنچ پہ ان کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے چلیے ہم نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اب ایک پین میں ہم ون ٹیبل سپون دیسی گی لیں گے اگر دیسی گی نہ ہو تو اب ڈالڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی سے خوشبو اور ذائقہ بہت مزید کا آتا ہے تو اگر دیسی گی ہو تو اب وہ ضرور شامل کیجئے گا اب اس کے اندر میں نے پستے بادام اور تھوڑا سا کھوپرا پیسا ہوا لیا تھا ان کو میں ہلکا سا روست کر لوں گی بس ہلکا سا ان کو روست کرنا ہے اور جب پیاری سے خوشبو آئے اور ان کا کلر لائٹ سا گولڈن ہوگا تو ان کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہاں پہ دیکھئے ان کا کلر لائٹ سا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ڈرائی فروٹس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اسی پین میں ون ڈیبل سپون گی مزید ڈالیں گے گی جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو اس گرم گی کے اندر ہم نے جو گاجریں گریٹ کر کے رکھی تھی باریک والی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے گاجریں اس میں ایڈ کر دی ہیں اب چمچ چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر ان گاجروں کو ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے صرف ایک سے دو منٹ تک ہی ان کو بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں فرائے کرنا اس سے گاجروں کے اندر سے خاص جو مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا گجریلہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے یہاں پہ میں نے دو منٹ تک گاجروں کو بھون لیا تھا اب ان کو میں اس دودھ کے اندر ایڈ کر دوں گی جس میں چاولوں کو ہم نے ڈالا تھا اور تقریباً بارہ سے چودہ منٹ ہو گئے ہیں چاولوں کو دودھ کے ساتھ پکتے ہوئے اس کے اندر ہم گاجریں بھی ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو مکس کر کے ہلکی آنچ پر بیس سے پچیس منٹ تک پکنے دیں گے آپ نے آنچ بلکل لو کر دینی ہے اسٹیج پر اور اس کو بیس سے پچیس منٹ تک پکنے دینا ہے تو یہاں پہ بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ پہ گاجروں کو دودھ کے ساتھ اور چاول کے ساتھ پکتے ہوئے تو یہاں پہ دیکھئے یہ کافی حد تک تھک بھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اچھی طرح سے اسے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم چینی ایڈ کر دیں گے ایک کپ ایک کپ چینی بلکل پرفیکٹ رہتی ہے اتنے گجریلے کے لئے لیکن اگر آپ میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک کپ چینی ایڈ کر دی ہے چینی کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب اس کے اندر پیسی ہوئی الائچی کا پورڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر دیں گے بہت پیاری خوشبو اور بہت اچھا فلیور آئے گا اس الائچی پورڈر کا مکس کر دیں گے اور اس کو سات سے آٹھ منٹ تک مزید پکنے دیں گے تو یہاں پہ گجریلے کو پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب اگر آپ کے پاس کھویا ہو تو اب کھویا شامل کر سکتے ہیں اس میں پچاس گرام یا پھر گھر کی جو بلائی ہوتی ہے جو ہم دودھ سے نکال کے جمع کرتے ہیں آدھا کپ کے قریب یہ بلائی ایڈ کر دیں گے تو میں یہاں پہ فریش بلائی یوز کر رہی ہوں جو دودھ کے اوپر سے اتارتے ہیں آدھا کپ میں نے بلائی ایڈ کر دی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس گجریلے کے ساتھ تو یہاں بھی میں نے بلائی کو مکس کر لیا تھا اچھی طرح سے گجریلے کے ساتھ اب اس کے اندر فرائی نٹس ایڈ کر دیں گے جو شروع میں ہم نے پستے بادام وغیرہ فرائی کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر لیں گے مکس کر لیں گے اور اب ایک ہم مکسر لیں گے یا پھر آپ چاہیں تو گوٹنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گجریلے کو ہم نے مکس کرتے ہوئے اتنا کک کرنا ہے کہ اس میں ایک لے سا پیدا ہو جائے اور اس میں ایک تھکنس سی آ جائے اب اس کو لگاتار چمچ چلاتے ہوئے اس گوٹنی کے ساتھ گوٹتے جائیں گے تو یہاں دیکھیں میں اس کو مسلسل گوٹتے ہوئے پکا رہی ہوں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے پکتے پکتے تو بس اس سٹیج پر ہم چولے کی آنچ کو بند کر دیں گے بلکل پرفیکٹ کونسسٹینسی سے ہمارا گجریلہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دروم ٹھمپریچر پر چھوڑ دیں گے تو یہ مزید ٹھک ہو جائے گا تو بس اس کو اتنا ہی پکانا ہے اور اب اسے جیسے چاہیں نٹس کے ساتھ ڈیکوریٹ کر کے ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ نہیں ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ